ہیلو گرینرز یہ میرے بہت ہی پورانے ایریکا پام کے دو پلانٹرز ہیں جو میری سٹیئر کیس پر پڑے تھے پر اب کچھ ٹائم سے میں نے اس کو ڈرائنگ روم میں رکھ دیا ہے پر جب کوئی چیزیں ہم ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں تو وہ تھوڑی اچھی ڈیکوریٹیو آنکھوں کو سوہانے والے ہونی چاہیے تو اب جو ہے میں دونوں پلانٹرز جو ہے اس کو ایشن پینٹ کے وائٹ کلر سے پینٹ کر رہی ہوں ایک ہاتھ میں نے آلریڈی لگا دیا ہے اور پہلا ہاتھ جب سوک جائے گا اس کے بعد جو ہے اس پر دوسرا ہاتھ لگا دوں گی تاکہ اور خوبصورت لگے تب تک جو ہے ہم ایک زیڑ کی ٹوپائریز اور ٹری گارڈن بناتے ہیں یہ بھی ایک پورانا ہی ٹری گارڈن ہے میرا پر اس کو اور ڈیکوریٹیو بنانا ہے اس کو اب مجھے کٹ نہیں کرنا ہے پر اور تھک بنانا ہے تو سیم سائز کا راؤنڈ شیپ کا ایک وائر جو ہے اس کو لے لینا ہے اور آپ کو جس بھی سائیڈ اس کو گرو کرنا ہے زیادہ تھک بنانا ہے وہاں پر اس کو جو ہے فکس کر دینا ہے پلانٹ میں نے آلریڈی پہنے لگا دیئے ہوئے تھے پر آپ فریش کٹنگ بھی ابھی لگا سکتے ہیں یہ کٹنگ جو ہے بہت آسانی سے اس سیزن میں بھی کٹ جائے گی دھاگا جو ہے وہ تھوڑا موٹا لیجئے گا یہ تھوڑا پتلا دھاگا ہے تو زیادہ ہمیں لیئرز لگانے پڑتے ہیں ابھی جو ہے آپ کو جو یہ ٹہنیا دکھ رہی ہے اس کو کٹ نہیں کرنا ہے پر جو پورانا والا راؤنڈ شیپ ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو فکس کر دینا ہے نیچے سے آپ کو اسے نوڑ سے باندھ دینا ہے پھر دھاگا جو ہے اس کو گھوماتے جانا ہے اور اس ٹائم پر جتنی بھی ٹہنیا آپ کو بیچ بیچ میں آ رہی ہے بس اس کو جو ہے باندھتے جائیے جو نہیں آ رہی ہے اس کو مت موڑیے گا اس کو پھر ہم کٹ کر دیں گے اور جس طرح سے یہ موڑ رہی ہے یا آپ کو جہاں پر بھی جگہ کھالی لگ رہی ہے وہاں پر اس کو موڑ دیجئے اور اچھے سے دو تین لیئر اس کے اوپر باندھ دیجئے تاکہ یہ اچھے سے فکس ہو جائے لاسٹ میں جو ہے ایک گاٹ باندھ دینی ہے اس کے بعد جتنی بھی ایکسٹریک جو ڈالیا آپ کو باہر دکھ رہی ہے اس کو کٹ کر دینا ہے جو ہمارے باندھنے میں نہیں آئی ہے تھوڑی جو ہے مٹی کی گوڑائی کر رہی ہوں کیونکہ اس میں ٹرے گارڈن بنا رہا ہے اور تھوڑا ڈیکوریشن کرنا ہے تو اور میرے پاس آلریڈی جو ہے آئس کریم کی جو سٹک ہوتی ہے ان سے میں نے فینس بنائی ہوئی ہے تو اسی کو میں اس میں ارینج کر رہی ہوں جس طرح سے ارینج ہو جائے اس کو اس طرح سے ارینج کر کے یہاں پر لگا دیا ہے کیونکہ تھوڑی مٹی پہلے ہی میں نے ریمو کر دی تھی سائیڈ میں جو ہے ٹرٹل وائن ٹینگل ہٹ کوئی بھی گراؤنڈ کور کے طور پر ہونے والی کٹنگ جو ہوتی ہے وہ لگا دیجئے تاکہ سائیڈ میں پھر جگہ نہ دیکھے دیرے دیرے یہ پوری کور ہو جائے گی اب جو ہے میں اس میں سائیڈ جو ہوتی ہے وہ ڈال رہی ہوں ریور کی جو بڑی بڑی کنکر پتھر والی ہوتی ہے اس سے آدھا میں نے بھر دیا ہے جتنا ہم نے گڑھا کیا تھا اور ڈیویلز بیک بون جو ہے اس کی دو کٹنگز لے رہی ہوں پر یہاں مجھ سے گلتی ہو گئی ہے اگر یہاں پر میں نے پنک لیڈی کی کٹنگ لگائی ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا but it's okay جو بھی ہے ابھی لگا دیتی ہوں اور ایک پرپل ہارٹ کی کٹنگ بھی لگا رہی ہوں تاکہ کلر کمبینیشن تھوڑا اچھا رہے یہ میرا ریڈی میٹ ایک کپل ہے اس کو یہاں پر بٹھا رہی ہوں اور سائیڈ میں بھی جو ہے تھوڑی بہت جگہ بچی ہے تو آپ کے پاس اسی کو جو ہم نے کٹ کیا ہوئے جیڈ پلانٹ اسی کی کٹنگز لگا دیجئے اور یہ بن گیا ہمارا پورا ٹری گارڈن اور پیچھے جو ہے میں نے پورچولا کا کی کچھ کٹنگز لگا دی ہے تو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے یہ بھی جو ہے اب سوک کر ریڈی ہو گئے ہیں اس کی ٹری کو بھی میں نے کلر کر دیا ہے تاکہ ایک سٹ جیسا لگے کیونکہ ڈرائنگ روم میں رکھنا ہے تو جو گارڈ بھی بہت ہی اچھی طریقے سے کرنا پڑتا ہے ایکسٹرہ خراب ٹائنیا ہے اس کو کٹ کر دینا پڑے گا اب میں جو ہے یہاں پر ان دونوں کو لگانے والی ہوں پر تھوڑا بہت کچھ اچھا سا ڈیکوریشن کر کے لگانا ہے کیونکہ ڈرائنگ روم میں تھوڑا لک اچھا آئے اور یہ تھوڑا کلر بچا تھا تو ایک اور پلانٹر ہے میرا ڈیفن بے کیا کا اس کو بھی جو ہے میں نے کلر کر دیا ہے اب میں نے دونوں کو ایک گرین نیٹ تھے اس کے دو ٹکڑے کر لیے ہیں اور گرین نیٹ کے اوپر دونوں پورٹ رکھ دیئے ہیں اچھے سے وارٹرنگ بھی کر دی ہے اور اس کو ابھی سپری کر کے باتھروم میں لے جانا پوسیبل نہیں ہے بہت ہی ہیوی ہے تو ایک کپڑا گلہ کر کے اس کی پتیاں جو ہے اس کو واش کر رہی ہوں اور وائٹ سٹونز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس کوئی بھی ہو اس کو لے لیجئے یہ میرے پورانے ہیں پر یہ سٹونز کی ایک دکت آتی ہے اگر اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں تو یہ وائٹ کلر کے جو ہے تھوڑو یلو ہو جاتے ہیں خوبصورت اتنے نہیں لگتے ہیں اس کو پورا جو ہے میں نے کور کر دیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے حالانکہ زیادہ مجھے ڈیکوریشن نہیں آتا ہے جتنا ہو سکے اتنا کر رہی ہوں یہ بھی ایک جو میرا فلیبنگو ہے اس کو رکھ دیا ہے اور ٹہنیا جو فیلی ہوئی ہے اس کو کسی بھی وائر سے وائٹ یا گرین کلر کے وائر سے یا دھاگے سے جو ہے آپ باندھ دیجئے کیونکہ درائنگ روم میں یہ سیدھے چلیں گے تو چلنے پھرنے میں بھی دکت آتی ہے پورے روم کا لک میں باد میں دکھاتی ہوں یہاں پر بھی جو ہے گرین نیٹ پر میں نے ایرکا پام رکھ دیا ہے ہیرن کا جو میرا مینیچر ہے وہ رکھ دیا ہے اور ریڈ سے پوری بارٹر بنا دی ہے یہ آلریڈی میرے پاس ایر پلانٹ بنایا ہوا تھا تو اسی سے جو ہے ڈیکوریشن کر رہی ہوں یہ مینیچر چھوٹے چھوٹے میں نے آلریڈی پہلے کھریدے ہوئے تھے ایسے ہی پڑے تھے سوچا اب اس کا استعمال کر لیتی ہوں تو یہ دیکھئے یہ بھی ڈیکوریشن ہو گیا ہے اچھا لگ رہا ہے ابھی پورا لک جو ہے دور سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ڈرائنگ روم میں اس طرح لگ رہا ہے اور اگر اور دور سے دیکھے تو دونوں جو ہے وہ اس طرح سے لگتے ہیں اور ڈیفن بی کیا جو لگایا ہے وہ یہاں سٹیئر کیس کے پاس لگایا ہے وہ بھی یہاں پر اچھا لگ رہا ہے اور ان سب کو دھوپ اچھی ماترہ میں ملے گی کیونکہ یہاں پر جو ہے میرے دھوپ آتی رہتی ہے have a nice day friends thank you